محمد علی سو رحمان آپ کا دوست آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ناروالی ٹیویلر آج ہم جس مقام کی سیر کرنے کیلئے جا رہے ہیں جس کی بائیو ڈیٹا جس کی اسٹری آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ناروال کا ایک بے انتہا روحانی جو ہے اہمیت کا حامل ایک قصبہ ہے جس کو علی پور سیدہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے پوری دنیا میں اس کے جو ہے نا بہت سے جو ہے ماننے والے موجود ہیں بسیکلی یہاں پہ دو جو ہیں مشہور و معروف شخصیات پائی جاتی ہیں ایک پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جسے امیر ملک کا خطاب بھی آگیا تھا اور دوسرے جو ہیں پیر سید لاسانی صاحب ان کا نام بھی جماعت علی شاہ ہی تھا لیکن ان کو بولتے ہیں لاسانی صاحب ان کو بولتے ہیں فقیر ملک کیونکہ وہ فقر کی جو ہے آلا درجے کی جو ہے وہ مہارت ان کو حاصل تھی تو آئیں اب چلتے ہیں اور موٹر سائیکل پر چلتے ہیں پاس ہی ہے تو وہاں پہ جا کے آپ کو مزید جو ہے ان کے مزارات کے لئے اتھائیک رہو گئے ہیں جی رستہ ہم نے جو چوز کیا ہے وہ یہ کچھا رستہ ہے شارٹ کٹ دونوں طرف دیکھیں گے سالپارچ جو ہے اتنی زیادہ مسائلہ جاہتے ہیں اس کے پاس سے گزرے تو بڑی ٹھٹی ہواں کی موسیقی 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 ہی Así موسیقی مو موسیقی 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 جی یہ جو ہے مزار کا دیرونی حصہ یہ اس کے ساتھ مسجد مزار جو ہے ایک شاندار طرز تعمیر یہ اندرونی مناظر یہ اس کے ساتھ چھوٹی جی مسجد ہے بہت پاری یہ بیرونی مناظر مزار شریف کے فائنلی ہم لوگ جو ہے پہنچ چکے ہیں جناب امیر ملک پیٹ سید جماعت علی شاہ صاحب کے مزار شریف پہ اب ان کی ہسٹری ہسٹری آف پاکستان سے بلکل جو ہے نا جھوڑی ہوئی ہے اب جیسے قائد اعظم کے کچھ خاص چیدہ چیدہ ساتھی تھے ان میں سے ایک جو تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحبی تھے ان کو مسلم لیگ کی جانب سے ہی امیر ملک کا لقب ملا ہوا ہے ہسٹری کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا بہت اہم جو ہے وہ کردار ہے ان کے بارے میں ایک جو ہے بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ سنایا جاتا رہا ہے ہمیں کہ ایک دفعہ علامہ اقبال صاحب اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر جو مسلم لیگی رہنما تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے جو تھا علامہ اقبال کے سامنے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے علامہ اقبال کا شعر پڑا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بولا کہ ہماری مطلب ان کا شعر جو تھا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پڑا تو علامہ اقبال نے یہ بولا تھا کہ ہماری بخشش کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ امیر ملت نے ہمارا لکھا ہوا شعر جو ہے وہ پسند کیا اور پڑھ کے سنایا مزار کے اندرونی جو ہے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ باہر جو ہے کچھ اور ان کے عزیزوں اور کارب جائیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ان کی قبریں ہیں یہ چاروں دروازوں کے ساتھ ساتھ جائیں نا چاروں کونوں کے اوپر جائیں یہ مزار بنے ہوئے ہیں ٹرین 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 ۀ۠ necesita نا چاروں پڑھ کے انتے ہوئے ہیں یہ بیرونی جو ان کا برامدہ تھا اس کے چاروں کونوں میں جو ان کے عزیز و قارب اور خاتین جو ہیں اسی خاندان کی ان کی جو ہیں قبریں یہاں پہ موجود ہیں یہ مزار شریف کے اندرونی منازر حقیدت مند یہاں پہ آتے ہیں اپنے بادیاں خانی پڑھتے ہیں اور اپنے دل کا سکون محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ مزار کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بنائیگی مسجد ہے آئیں آپ کو اس مسجد کا تھوڑا سا جنبیو دیتے ہیں دیکھیں یہ مسجد یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے لوگ جو ہیں اس کی صفائی وغیرہ کہہ رہے ہیں ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اس کے اندر ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے چلیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ مسجد کے اندرونی منازر ہے مسجد تب کے لحاظ سے بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار تھی لیکن اب سائز کے لحاظ سے چھوٹی ہو گئی لیکن ابھی اچھا ہاں یہ وہ چیز ہے مچھلی کے کانٹے کا چھتیر بولتے ہیں جس کو اب یہ ہمیں نہیں بتا کہ کیا اس میں حقیقت ہے لیکن بولا یہ ہی جاتا ہے کہ پیس سے یہ جماعت علی شاہ صاحب جو تھے یہاں پاس ہی ایک بہت بڑا نارا ہے وہاں سے گزرے تھے تو یہ جو مچھلی تھی یہ اس کے اس کا جو ہے نا کانٹا ہے تو اتنا اتنی بڑی مچھلی تھی جو آپ نے جو پکڑی تو اس کے کانٹے کا یہ چھتیر جو ہے یہ ڈالا گیا تھا تو ابھی تو اس کے اوپر بڑی کوڈنگ شوڈنگ کر دی گئی ہے کلر وغیرہ اب یہ حقیقت جو ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے موسیقی موسیقی